ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آر میں آپ کے سامنے تین قرامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آیا ہوں جس کی بدولت اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز رات و رات جہاں چند دنوں کے بعد انشاءاللہ دکھیں یہ آپ کے پاس سے بے برکتے دور ہو گئے یعنی غریبی کا ہونا نہیں روئیں گے آرکال حد جس سے بھی آپ میں یہ پریشان حال نظر آتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے دنیا مجھ سے رونٹ گئی ہے میں تو کنگال ہو گیا ہوں بھی کنگا ہو گیا ہوں چکی لاگ ڈال میں اور بھی ماہول جو ہے کتناک ہو گیا اس تکی بلکل بدستے بدتر ہوتی چلی جاری ہے ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہم مسلمان ہونے کے ناتے اپنے حضور علیہ السلام تو تسلیم پیمبر پیانی تلی عبدس میں حاضری دیکھیں اپنے کی باردہ میں سطح رہ گیا ہے واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تین فراہبی میں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ اس کے عمل کرتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی دیکھنے گی کہ آپ میں کتنا برکت ہے کتنی برکتیں تو پہلا جو عزیز آیت کریم علیہ السلام میں ارشاد پروایا وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی قرمے داخل ہوئیے اس کے بعد ایک بار حضور علیہ السلام کے دولدے پاک پڑھئیے اس کے بعد لاشت ہوئے سورہ اخلاص شریف قل ہو اللہ حد اللہ حسن لم یرد و لم یولد اس کو اپنے زندگی کا معمول بنا دیجئے آپ جب بھی گھر میں داخل ہوئے ان تین طریقوں کو اپنائیے تین اسٹیپس کو اپنائیے انشاءاللہ اللہ یہ بھی بہت کارگر ہے بہت یوز بول ہے برکت لانے میں اور آپ کی گھر کو جگم گانے میں دوسرا جو طریقہ ہے حضور علیہ السلام کا پیارا وزیق آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبح ہوتے ہوتے یعنی جیسے ہی طول میں فجر ہوتا ہے فلت کی جو ٹائننگ شروع ہوتی ہے اس وقت آپ کو ایک تسبیح کی تراؤت کرنی ہے اس تسبیح کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی ورگاہ میں اور انہوں نے عرض کیا تھا حضور مجھ سے دنیا روڑ گئی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے مال وزہر ختم ہو گئے ہیں واقع کریم علیہ السلام کا پیارا جواب سنی ارشاد فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو تو ارز کرنے لگئے فرشتوں کی تسبیح کیا تھے واقع کریم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ رضیم و بحمدی اس کو آپ روزانہ صبح میں سو بار پڑھنا ہے اگر آپ نے زندگی کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر چند ایام کے اندر آپ کے اندر برکتوں کا معمول آپ کے گھر خوشیوں سے بھر جائے گی تیسرا جو عشت ہے تیسرا جو عزیفہ ہے راہ سلطے وقت میں آپ کو سورہ واقعہ شریف کی تناوت کرنی ہے سورہ واقعہ شریف کی بڑی برکتیں ہیں بڑی بشمار فضیرتیں ہیں ان فضیرتوں اور برکتوں میں سے برکت یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں پریسوں کا نزول ہوگا مالوزر کی کمی نہیں ہوگی سورہ واقعہ شریف کی تناوت کی دیئے ان تین ورامعینہ رسول کو اپنے زندگی میں اپنائیے اور اپنے زندگیوں کو بہتر بنائیے